اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں عدب و فنون نامہ آج عدب و فنون نامے میں ہم دو بڑی اداس کر دینے والی خبریں ہیں ظاہر ہے کہ یہ کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو جس طرح مقتلع کر رکھا ہے اور اس میں جو سماجی سطح پر مسائل پیدا ہوئے ہیں معاشی سطح پر مسائل پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا کی طرح پاکستان میں اور نفسیاتی مسائل جو پیدا ہوئے ہیں اس نے پوری دنیا کو ایک سطح پر تبدیل کر دیا ہے اور یہ جو کرونا کے بار ہیں یہ کچھ شدت میں کمی آئی تھی لیکن پھر ایک بار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیز لہر پوری دنیا میں دوبارہ حاوی ہو گئی ہے اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں جو بیمار ہوئے ہیں اور کرونا سے جو لوگ صحت یاب ہو بھی گئے ہیں وہ بھی آفٹر ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں ان کے اور خود کراچی میں ہلاکتیں بہت ہوئی ہیں اور بڑے خوبصورت خوبصورت لوگ جو ہیں وہ یہاں سے رخصت ہو گئے دنیا سے کرونا کے سبب چیکل فاروقی صاحب کی مثال بہت سامنے کیے کیا خوبصورت آدمی پڑھے لکھے آدمی آہ اساتذہ کی تنظیم کے بڑا فال رکن رہے کراچی یونسٹری میں اور ریٹائرمنٹ اوین کی حالی میں ہوئی تھی اور اب وہ بہت زیادہ فال انداز میں کراچی کی جو عدوی تقریبات ہیں اس میں وہ آ رہے تھے خود کراچی یونسٹری میں بھی کچھ تقریبات کرو نے نقاط کرنا شروع کیا تھا تو یہ صدمات بہت زیادہ ہیں اور بہت لوگ جو ہیں وہ بچھڑتے جا رہے ہیں ایک تو لاہور سے خبر آئی ظاہرے کے ایک ایسی خبر جس نے بہت اداس کیا وہ نجیم احمد صاحب کی خبر تھی نجیم احمد صاحب بہت ہی خوبصورت انسان رہے میری کئی ملاقاتیں ان سے ہوئیں لاہور جب بھی جانا ہوا تو ان سے ضرور ملاقات کہیں نہ کہیں ضرور ہو جاتی تھی الحمرہ بھی آتے تھے اور ویسے بھی بڑے فعال آدمی تھے اور ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد تھی اور خالد احمد صاحب سے ان کا بڑا ایک خوبصورت دوستی کا رشتہ تھا ایسا رشتہ جو ایک مثالی رشتہ جسے کہا جا سکتا ہے انیس سوڑتالیس میں پیدا ہوئے نجیم احمد اور شائری کی دنیا میں انہوں نے بڑا ایک نام پیدا کیا اور احمد علی قاسمی صاحب نے جو نسل تیار کی جو کئی نسلیں ان کے زیرے زیرے اثر پروان چڑھی اور اس میں ایک بڑی خاص نسل جو ہے وہ امجد اسلام امجد اور اطاولہ قاسمی اور خالد احمد اور نجیم احمد یہ نسل ہے جس میں اور بہت ظاہر ہے بہت سارے لوگ اور اس کے بعد بھی کئی نسلیں جو ہیں وہ احمد عدیم قاسمی کے زیرے نگرانی وہ پروان چڑھی اور فنون نے اس میں بہت بنیادی کردار ادا کیا تو نجیم احمد جو ہیں وہ ان کے کئی مجموعیں آئے اور خالد احمد صاحب کی موت نے کچھ برس سے انہیں بہت زیادہ دل گرفتہ کر رکھا تھا چونکہ وہ ان سے روز کی ملنے والے تھے گھنٹوں بھی ملنے والے تھے اور خالد احمد کی شخصیت اور جس طرح کی تھی انہوں نے بھی بہت زیادہ آہ آہ آ آدب و فنون کی جو شوبہ ہے اس میں نئے لوگوں کی بہت زیادہ رہنمائی کی بہت زیادہ لوگوں کو آگے ٹھایا اور ایک ہوتل ایسا ہے لاہور کے اندر جہاں وہ پوری رات جاگتے تھے وہ جو ہمارا ناصر قاظمی صاحب کے ساتھ جو ایک رجبوں کا سلسلہ تھا جو کہ اٹھوڑا تو منقضہ ہوا تھا وہ خالد احمد صاحب نے اس کا اجرہ دوبارہ کیا اور ریوائیول کیا اور وہ اس ہوتل میں ان کے کئی شاگرد وہاں آ جاتے تھے اور وہ پھر کار سخن اور مشورت اور وہیں ان کی مالش بھی ہوتی تھے خالد احمد صاحب جس طرح کے آدمی تھے وہ ان میں بڑا رنگ رنگ آدمی تھے وہ پکرباز بھی تھے لڑائیاں بھی لڑتے تھے محبتیں بھی کرتے تھے گرنجوش آدمی تھے لیکن لاہور کی عدوی اور ثقافتی زندگی کو انہوں نے بہت زیادہ متحرک کر رکھا تھا اور ان کے ساتھ دینے والوں میں سب سے افادار آدمی جائیں وہ نجیب احمد تھے تو نجیب احمد جو ہیں وہ ان کا چلے جانا وہ یقیناً ایک ہمارا وہ جو ایک صف ہے سینئر کی صف اس میں ایک خلا پیدا ہوا ہے نجیب احمد صاحب کی جانے سے اور کراچی میں بھی ان کے جانے کو بہت زیادہ محسوس کیا گیا اور کیا جانا چاہیے ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسے صلح جو آدمی تھے اور ایک ایسے پیارے انسان تھے اور پیارے شاعر تھے جو اپنے ایک خاموشت شخصیت اور انصاف پسند شخصیت اور خوبصورت شاعری کی بنیاد پر وہ زندہ رہے ان کی غزل کے میں چند شیر بھی سناتا چلوں آپ لوگوں کو یقی نے مجھ کو اسیرِ گمانہ رہنے دیا کہ اس نے رب کوئی درمیان رہنے دیا کہ اس نے رب کوئی درمیان رہنے دیا میری نظر ہی سمندر کی آخری حد تھی آپ دیکھیں شاعری کیا خوبصورت کیا خوبصورت مصرہ کیا خوبصورت شیر میری نظر ہی سمندر کی آخری حد تھی میری ٹھکن نے مجھے پرفشانہ رہنے دیا پرفیشان نہ رہنے دیا میری نظر ہی سمندر کی آخری حد تھی میری تھکن نے مجھے پرفیشان نہ رہنے دیا کسی نے کشتی اتاری تو تھی سمندر میں مگر ہوا نے کوئی بادبان نہ رہنے دیا کوئی تو برف بکف درست کی طرف آیا کوئی تو برف بکف تشت کی طرف آیا کسی نے بہر میں پانی روا نہ رہنے دیا کیا خوبصورت ہے ایک اور غضر کے چند شیئر کے عشق آباد فقیروں کی عدا رکھتے ہیں عشق آباد فقیروں کی عدا رکھتے ہیں اور کیا اس کے سوا اہلِ انہ رکھتے ہیں ہم تہی دست کچھ ایسے بھی تہی دست نہیں کچھ نہیں رکھتے مگر پاس وفا رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے مگر پاس وفا رکھتے ہیں اور زندگی بھر کی کمائی پہ زندگی بھر کی کمائی یہ تعلق ہی تو ہے زندگی بھر کی کمائی یہ تعلق ہی تو ہے کچھ بچے یا نہ بچے اس کو بچا رکھتے ہیں کچھ بچے یا نہ بچے اس کو بچا رکھتے ہیں شیر میں پھولتے ہیں شیر میں پھوٹتے ہیں اپنی زبان کے چھالے نتخ رکھتے ہیں مگر سب سے جدا رکھتے ہیں اور ہم نہیں صاحبِ تقریم تو حیرت کیسی ہم نہیں صاحبِ تقریم تو حیرت کیسی سر پہ دستار نہ پیکر پہ عبا رکھتے ہیں اور اکتری یاد گلے ایسی پڑی ہے کہ نجیب آج کا کام بھی ہم کل پہ اٹھا رکھتے ہیں آج کا کام بھی ہم کل پہ اٹھا رکھتے ہیں یہ نجیب احمد کی غزل کے تیور ہیں اور بہت خوبصورت غزلیں بہت بامانی غزلیں اپنی شخصیت کا ادراک اپنی شخصیت کی آگئی اور اپنے مقابل جو عہد ہے اس کی بھی پوری آگئی اور پورا اس کا جو تضادات ہیں اس کی بھی آگئی اور پھر ایک اپنی آنا اور وقار کے ساتھ ایک سجی ہوئی برسہ غزل نجیب احمد صاحب کی پہچان رہی اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگئے کے مراحل آسان کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی جو شاعری ہے اس کی ترویج جو ہے مزید کی جانی چاہیے ان کی کتابوں کا پھیلاؤ اور زیادہ ہونا چاہیے اور ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے ایک شاعرہ تھی کرن وقار اکارہ میں وہ بھی کوئیڈ نائنٹین کرونا کی نظر ہوئی پہلے چونکہ وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیف تھی اور میں نے ان کا پیج دیکھا امیر صاحب تو ایڈ نہیں تھی لیکن جب پہلے تو والدہ کو یہ ہوا کوئیڈ نائنٹین اور اس کے بعد جو ہے وہ اکارہ میں ہی ان کی والدہ وفات پا گئی اور اس کے بعد ان کی بھائی کو بھی کرونا ہوا زہیب ان کی بھائی کا نام تھا پھر کرن اور زہیب یہ اکارہ سے پھر منتقل انہیں کرنا پڑا لاہور کے ایک نجی اسپتال میں چونکہ وہاں اکسیجن کا پرابلم پیدا ہو گیا تھا یہ ان کے والد کا بیان ہے کہ کرن اور زہیب کے لیے اکارہ میں جو اسپتال تھا اس میں اکسیجن کا پرابلم پیدا ہو گیا تھا اور دیگر سہولتیں بھی وہاں موجود نہیں تھیں تو لہٰذا انہیں لاہور کے ایک نجی اسپتال منتقل کرنا پڑا اور وہیں ان کے پہلے بھائی کا انتقال ہوا زہیب کا اور کرن جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپنے فیس بک پر اپنی وال پر یہ چیزیں لگاتی رہیں اور ایک بیٹی ان کی چھوٹی سی تھی اور انہوں نے لکھا کہ چونکہ میں کرونا کے شکار ہوں اور لیکن میری بیٹی موجود سے دور نہیں رہ پاتی بہت زیادہ زد کرتی ہے پاس آنے کے لیے اور پھر کرن وخار بھی انتقال کر گئی اسی کرونا میں تو یہ بڑی دکھ بھری بات ہے سہولتیں چون نہیں ہیں اسپتالوں میں چون نہیں بنیادی سہولتیں موجود ہیں جبکہ یہ سارا سسلہ ایک سال سے چل رہا ہے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے عدب کی دنیا سوگوار ہے کوئی بھی لکھنے والا چلا جائے اور بہت سے لوگ گئے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو صاحب اقتدار ہیں صاحب اقتیار ہیں کوئی آسانیہ پیدا کریں عام لوگوں کے لیے بھی اور لکھنے پڑھنے والے لوگوں کے لیے بھی اسی دکھ بھری خبروں کے ساتھ جو ہے خالد مہین کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اب آپ کا بہت خیال لکھئے عدب و فنو نامہ زندہ بات پاکستان پائندہ بات خدا حافظ و ناصر